بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایویوان آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزے دار قسم کا قبولی پلاو جو چنے کی دال سے بنتا ہے بہت سے لوگ اس کو کھجڑی بھی کہتے ہیں کہ چنے کی دال کی لیکن اس کا اصل نام قبولی پلاو ہی ہے اور یہ میری بھابی سابا جمیل نے مجھ سے کہا تھا کہ قبولی پلاو بناو تو اس لئے میں آج بنا رہی ہوں چاہیے ہم شروع کرتے ہیں بنانا قبولی پلاو کو پلاو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے یہ تھیری فورت کپ چنے کی دال ہے جس کو میں نے اوبال لیا ہے میں نے تھوڑی سی حلدی ڈال کر اس کو میں نے اوبالا ہے میں نے اس طرح اوبالا ہے کہ یہ سابوت ہی رہے ہمیں اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا تھا دینہ ہے تقریباً چار ٹیبل اسپون کے قریب اور کچھ میں اس کو گارنش کے طور پر بھی یوز کروں گی اور یہ ایک کپ رائس ہے ایک چھوٹی پیاز ہے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ہاف ٹیسپون یا کٹی بھی مرچے ہیں ون فور ٹیسپون سابوت زیرا ہے ون ٹیبل اسپون کے قریب دہی ہے تین ہڑی مرچے ہیں جس کو میں نے بارک چاپ کر لیا ہے اور دو چھوٹی الائچی ہے ایک بڑی الائچی ہے اور ون فور ٹیسپون سابوت کالی میرچ ہے تین لوگیں ہیں اور ایک بادیان کا پھول ہے اور دو تین چھوٹی سینیمن سٹکس ہیں ون تھٹھ کپ آئیل ہے ون ٹی سپون سالٹ یوز کر رہی ہوں سالٹ آپ نے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک چھوٹی پیاز ہمیں الگ سے بھی چاہیے ہوگی جس کو ہم فرائے کر کے گانش کے طور پر یوز کریں گے ہاف ٹی سپون لسن ہے اور ہاف ٹی سپون یہ ادرک ہے پی سیوی اور ایک تیز پاتھ ہے بے لیف ہے چلے آئیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں قبولی پلاو کو تو ایک پتیلی کے اندر ہم آئل ڈالیں گے اور اس کے اندر پیال ڈالیں گے پیال ڈال کر ہم اس کو تھوڑی سی لائٹ براؤن کریں گے اب یہ ہماری تھوڑی سی لائٹ براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر ثابت مسالہ ہے وہ سارا ڈالیں گے زیرہ چھوٹی لائچی بڑی لائچی بے لیف سینے منسٹک لونگ ثابت میرچ اس کو تھوڑا فرائے کریں گے اور فرائے کرنے کے بعد ہم اس کے اندر لسن اردک ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا فرائے کریں گے ہم اور تھوڑا فرائے کرنے کے بعد ہم اس کے اندر کٹیوی مرچے اور جو پی سی بھی ہری میرچ ہے وہ ڈالیں گے اور ان دونوں کو بھی ڈال کر پھر تھوڑا فرائے کریں گے تھوڑا فرائے کرنے کے بعد ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے اور نمک ڈال کر بھی ہم اس کو تھوڑا مزید فرائے کریں گے یہ ہمارا فرائے ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے اور دہی ڈال کر بھی ہم اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب دہی کا پانی تھوڑا خوشک ہو جائے دہی کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر چامل ڈالیں گے اور اس کے اندر تقریباً دو کپ کے قریب پانی ڈالوں ہی کیونکہ میں ایک کپ چامل یوز کر رہی ہوں تو میں اس کے لئے دو کپ پانی ڈال لی ہوں اس میں دو کپ پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو تیز آج پر اُبالیں گے جب اس کے اندر اُبال آئے گا پھر ہم اس کی آنچھ ہلکی کریں گے اب اس کے اندر اُبال آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر چنے کی ڈال ڈالیں گے ڈال ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح چاملوں کے ساتھ مکس کریں گے اور پھر اس کے اندر ہم پودینے کی پتیاں ڈالیں گے آدھی اور آدھی ہم گارنش کے طور پر ڈالیں گے اس کے اوپر پودینے کی پتیاں ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کریں اور اس وقت آپ اس کا نمک بھی چیک کر سکتے ہیں پانی کو چک کر کہ نمک صحیح ہے یا نہیں اگر کم ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں مزید میرا نمک بالکل صحیح ہے تو اس کے اندر مجھے نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں بس اس کو کبر کر کے ہلکی آج پر اس وقت تک پکاؤں گی جب چامل ہمارے کمپلیٹلی طور پر گل جائے اور یہ چامل ہمارے کمپلیٹلی طور پر گل گئے ماشاءاللہ سے اب ہم اس کو نکالیں گے ڈش میں اور اس کی گارنش کریں گے انشاءاللہ اب یہ چاملوں کو میں نے ڈش میں نکال دیا ہے اب ہم اس کے اوپر پیاس کے ساتھ گارنش کریں گے جو ہم نے پیاس فرائی کری تھی ہم اس کے اوپر پودینہ ڈالیں گے جو پودینہ ہم نے بچایا تھا تو یہ ہمارا مزیدار قسم کا قبولی پلاو ریڈیو ہو گیا ہے آپ لوگ اس کو بنائیے گا اور انجوائے کریے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور آپ لیمن چلی پکل کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو اس کا ذائقہ مزید دوبالا ہو جائے گا جو میں نے آپ کو اس کی ریسیپی بتائی ہے پریویس ویڈیو میں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو تو ہم پھر ملیں گے نیک ڈش کے ساتھ انشاءاللہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور نہیں لگے لائک سبسکرائب اور شیئر میری ویڈیوز شکریہ ہمارے